موٹیویسنل ویڈیو موٹیویسنل ویڈیویسنل 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 ویڈ بھاگوان بولتا ہے تمہاری زندگی کی ویلیو ہے یا نہیں یہ میں تمہیں جرور بتاؤں گا پر تمہیں اس سے پہلے میرا ایک کام کرنا ہوگا تو بھاگوان اس کو چمکدار لالک لالک پتھر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس کو لے جا کے مارکٹ میں اس کی ویلیو پتا کریں اب مجھے بتاؤ یہ کندے میں بیک سکتا ہے تو بولتا ہے ٹھیک ہے بھاگوان تو وہ لے جاتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے پھر بھی وہ اس کو لے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ چلاتا تھا تھا بندی میں بندی میں لے جانے کے بعد وہ ایک فل والے کے پاس جاتا ہے بولتا ہے کہ بھایا یہ کھڑی دو کے کیا پتھر چنم دار تو بولتا ہے ٹھیک ہم کھڑی لیں گے پر ہم ایک لوگ کے لے کے علاوہ آپ کو اس کے اوپر کچھ نہیں دیکھ سکتے آپ کو دینا ہے تو دے دیجے نہیں تو رہنے دیجے تو بولتا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے چلو اس کے آگے بڑتا ہے تو اس کو ایک سبجی والا ملتا ہے وہ بولتا ہے بھایا اس کو کھڑی دو کے کیا تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کھڑی لیں گے پر ہم ایک بوری آلو کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں دے پائیں گے تو آپ کو دینا ہے تو دے دو نہیں تو کوئی بات نہیں تو بولتا ہے نہیں نہیں بھایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو جب سام ہو جاتی ہے تو وہ ایک سنار کے پاس چلے آتا ہے اب سنار جب اس کو دیکھتا ہے تو چوک جاتا ہے وہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو کھڑی لوں گا پر میں آپ کو پچاس لاکھوں پہ ہی دے پاؤں گا تو وہ چھوک جاتا ہے پچاس لاکھ پہ ابھی تک میں جن کے پاس گیا تھا وہ صرف ایک کلو کھیلے یا ایک بوری آلو دے رہتے ہیں یہ سیدھے پچاس لاکھ دے رہا ہے سو اس کو بھاگوان کی آدھائی بھاگوان نے اسے بات جلو کہی تھی کہ اس کو بیچنا نہیں ہے تو میں صرف اس کی قیمت پتہ لگا کے آنے ہیں تو وہ دکاندار سے بولا وہ بتاتا ہوں میں بات میں پھر کبھی آنگا دکاندار کو لگا ہے یہ بول بھاو کر رہا ہے دکاندار بولتا ہے چلو بھایا نہ آپ کی نہ میری ایک کرو روپے میں دے دوں گا چلو مجھے دے دو تو وہ چھوک جاتا ہے بولتا ہے ایک کرو ایک منٹ کے اندر یہ پچاس لاکھ بولتا ہے اور ایک منٹ کے اندر یہ کرو بولتا ہے ایسی کیا چیز یہ تو پھر بھی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جاتا ہے ہیری کے بیپاری کے پاس جاتا ہے وہ اور جب بولتا ہے کہ بھئی آپ یہ خرید ہو کے کیا تو وہ بولتا ہے کہ اس کو میں کیا اس کو کوئی بھی نہیں خرید سکتا ہے اس کو دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کو خرید نہیں چاکتا ہے یہ آپ کو ملا کہاں سے تو بولتا نہیں بھئی یہ بتاؤ کیوں ایسا ہے کیا یہ بولا یہ دنیا کا سب سے قیمتی رتن ہے اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں خرید سکتا ہے تو یہ آپ کو ملا کہا سے میں پوچھنا چاہتا تھا تو اس نے گولا نہیں بھی یہ چلو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ باپس بھاگوان کے پاس آتا ہے اور بھاگوان سے بولتا ہے کہ بھاگوان آپ نے مجھے کیا دے دیا کوئی اس کو ایک بوری آلو میں خریدنا چاہتا ہے کوئی اس کو ایک کلو کیلے میں خریدنا چاہتا ہے تو کوئی ایک کرو تو کوئی انگنت بتاتا ہے اس کو کوئی بولتا ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اگر یہ چیز میں سمجھ نہیں پایا تو بھاگوان اسے بولے کہ تیری جندگی کی قیمت کیا ہے سو میں تجھے بتاتا ہوں تیری جندگی کی قیمت ٹھیک اچھی پتھر کے جیسے ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک بوری آلو یا ایک کلو کیلے کے علاوہ اور کچھ نہیں دینا ہے تو دے دو نہیں تو سر جاؤ اور کچھ لوگوں کے پل پل میں بدلتی پچاس لاکھ یا ایک کرو اور کچھ لوگوں کے لیے انمول ہیں پر تمہیں اپنی جندگی میں ایسے لوگوں کو پچاسنا ہے جو تمہاری قیمت آکے ایک بار سمجھ لو دنیا میں ہر آدمی آپ کی ویلیو نہیں آت پائے گا یہ آپ پر ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اگر آپ صحیح لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی ویلیو بھی نکلے گی اور آپ میں پریوتن بھی آئے گا اور یہ بتانک در پریوتن ہی جندگی کا سب سے وادہ نیاں ہے سو وہ سمجھ گیا اور وہ بھاگوان سے آگے میں بڑا آدمی بنوں گا یا کب یہ ساری چیزیں میری جندگیں وادہ لیں گے بس اس نے دن راپت بہنت کی اور یہ سوچتا رہا کہ میں اپنی ہر گلتیوں کو اب صدھاروں گا اور آگے آنے والے جیون میں کوشش کروں گا اور گلتیاں نہ کروں تو دوستر اس کہانی سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیون میں اپنے آپ کو اس ہیرے کی سمان بانیے اس پتھر کے سمان بانیے جس کی قیمت کوئی ایک بورا آلو یا ایک کلو کیلے لگا لیتا ہے یا کوئی انگینات تو دوستر آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈو آپ کو پسند ہے اور یہ کہانی آپ کو اچھی لگی اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ کی قیمت کیا ہے کیا واقعی میں آپ کی قیمت ایک بورا آلو یا ایک کلو کیلے ہیں یا پھر امول راتن Thank you very much کمنٹ میں جرور لکھے گا موسیقی